بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے تمام یوٹیوبر فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے تو دیر فرنڈز میں دو تین دن سے آپ کو الگ الگ ہر روز کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھا موسم ہے وینٹر ویجی ٹیبلز کے لئے میں نے اپنا پورا روف ٹاپ گارڈن بھی دکھایا آپ کو اس کا اوور ویو دیا اس کے بعد میں نے آپ کو اپنے گرون فلور پر جو میرا ویجی ٹیبل فیلڈ تھا اس کا بھی اوور ویو دیا آپ میسیجن لوگوں نے دیکھا تو ضرور دیکھئے گا تو دیر فرنڈز اب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے مطلب بارش ہوئی تین چار دن تو اس نے ابھی میرے پودینہ سوری دھنیاں میں تھی پالک وہ چھوٹے پودے نکلے ہوئے تھے تو وہ سارے چار دن کی بارش شدید بارش کے بعد وہ سارے تباہ برباد ہوگے تو اس کے بعد میں نے نئے سیرے سے لگائی پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا جو میں نے لگائی تھی اس میں پودینہ تھی یہ والی کیاری میں نے پیار کی تھی اس میں بہت پودینہ ہو جاتا ہے اس کی چند روٹس رہنے دی تھی گوڑی کی صفائی کی خوشک میں نے اس کی شاخی نکال دی تھی ساری تو خوش شاخی نکالنے کے بعد یہ دیکھئے گا انشاءاللہ اس کے اندر دو فائکس کے پانڈ ہیں ان کو بھی شیف دینی ہے اس کے بعد دوسری ویڈیو میں میں نے اس کیاری میں لگایا تھا دھنیا تو یہ دیئر فینڈز آپ کو بتاتی جلوں کہ اس میں میں نے پانی نہیں دیا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بارش کے بعد مٹی ابھی بھی گیلی ہے تو آپ نے یوں کرنا ہے کہ بہت زیادہ پانی نہیں دینا اس کے بعد آپ نے ہلکا سا چھڑکاؤ گھر کے جب وہ آپ نے بیج لگا دینا ہے تو اس کو نم رکھنا ہے بس پانی نہیں کڑا کرنا تو یہ دیکھیں اس والی کیاری میں میں نے پالک موڑ دی تھی بار بار تو جب پیکٹ کھول کے میں بیج لگانے لگی تو وہ سرسوں کے ساگ کا نکل آیا تھا تو اس کیاری میں میں نے سرسوں لگا دی یعنی کہ پہلی والی میں پودینہ دوسری میں دھنیا اور اس والی میں یہ دیکھیں چند مولیاں نکل آئی ہیں مولیاں اور چند بیج پا لگتے تھے میں نے اسی رسے پودینہ لگایا تھا تو ڈیر فرینڈز آج یہ دیکھیں میں آپ کو ویو دیتے ہوئے جاؤں تو میں نے بولا تھا چند بھی انڈی کے پودے رہ گئے تھے تو اب ان کو میں نے ویسے ہی ختم کر دینا تھا تو یہ دیکھیں یہ میں نے توڑ دیا ہے کیونکہ سیزن آف ہو گیا ہے انڈی کا تو ان کو ہم لوگ نکال دیں گے ان پودوں کو اس کے بعد آج ڈیر فرینڈز میں کیا کرنے جاری ہوں آج میں آپ لوگوں کو میتھی یہ لگانا سکھاؤں گی کہ میتھی کس طرح لگتے ہیں اور یہ بھی میں نے بھنڈی کا پودا نکال دیا ہے اور میں نے بولا تھا کہ جو میری کیاری ہیں وہ تو چار بڑی کیاری ہیں وہاں جگہ نہیں ہے تو میں نے بولا تھا کہ کچھ یہ دیکھیں میرے پاس پلاسٹک کی ٹوکریوں تھیں آپ دیکھ رہے ہیں ان پلاسٹک کی ٹوکریوں کا میں نے بتایا بھی تھا کہ میں فورٹ زب لے کے آتی ہوں تو فورٹ میں فورٹ والے سے کچھ پیمنٹ کر کے تو ان سے یہ ٹوکریوں لے لیتی ہوں ان کے اندر بڑی اچھی ویڈی ٹی بلز لگ جاتی ہیں اور آپ کو بتا ہے یہ جو گرین گرڈی ٹی بلز ہیں گرین لیفی یہ ویڈی ٹی بلز یعنی جو سیروپتوں والی ہیں ان کے لیے یہ چھے انچ بس اس کی گہرائی ہونی چاہیے تو چھوڑائی آپ جتنی مرضی لینے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کہ کتنی ڈیمانڈ ہوگی یہ دیکھیں میرے پاس یہ کیاریاں ہیں کچھ کیاریاں کے اندر ان کیاریوں میں سے یہ دیکھیں اس کے اندر یہ یہ دو بروکلی کے پودے ہیں اور یہ ایک چھوڑا سا ٹا ماتر ہے یہ میں کئی اور شفٹ کر دوں گی اگر یہ سلامت رہا تو کیونکہ بارش کی وجہ سے اس کی بھی روٹ آپ دیکھیں تو تقریباً بلکل ڈیمج ہو چکی ہوئی ہے اور یہ بینڈی دوبارہ کوئی پک کے بینڈی ایک پودے سے کوئی بینڈی پک کے تو بیج گیرا ہوگا تو یہ دیکھیں کتنے پودے دوبارہ بینڈی کے نکلے ہیں اسی باسکٹ کے اندر چار پودے نکلے ہوئے ہیں تو ان کو بھی میں دیکھوں کہ اور شفٹ کرنے کے لیے تو ادھر بھی دیکھیں یہ بینڈی کے تین چار پودے نکلے ہوئے ہیں ساتھ میں یہ میں نے اس میں بوگن بیلیا کا پود ہے چھوٹا سا تو یہ دیکھیں بینڈی ہے کور نہیں کر رہی ہے ان کو میں شفٹ کہیں اور کروں گی گھرون چور پر اپنے ایجی ٹی باس کے اندر اگر تو یہ اگ گئی تو ٹھیک ہے ورنہ دوسرا لیئر فرنڈز آپ کو بتانا تھا کہ میتھی ہو گئی پالک ہو گئی دھنا ہو گیا ان کی روڈز روڈز وہ زیادہ ڈیپ نہیں جاتی اوپر ہی رہتی ہیں تو آپ توکریوں میں بے شک میں نے یہ چیزیں لگائی ہیں لیکن ان کے ساتھ میں اب میتھی اور پالک کا بیج بودھوں گی کیونکہ آپ نے اس کو کھات دینی ہے بعد مین کیا تو کھات کے لیے آپ کو یہ نہیں کہ آپ جائیں انرسٹیوں پہ اور ڈھونڈیں یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کھاتا ورمی کمپون لے کیا وہ ڈالو اس کے بعد گوبر کی تو چلو کھات آپ لے اگر نہیں بھی ہے تو سب سے بہترین ہے کچن ویسٹ سے آپ خود بنائیں آپ نے کوئی ٹھوکری پیار کرنے تو آپ کو مشورہ دیکھتی جاؤ یہ فرانڈس کے آپ نے کچن ویسٹ میں سے جانی فوٹ اور ریجی ٹیبرز کے جتنے چھلکے ہیں آپ ان کو کسی بھی پولکن کے آپ اس میں بیگ میں ڈالیں اس میں اکٹھے کرتے جائیں یا سب سے بہترین کہ پلانٹر کیار کر رہے تو اس میں آپ لیئر بچاتے جائیں کہ سب سے نیچے آپ پلانٹر کے نیچے ہلکی سی متی ڈالیں پھر اپنے چھلکوں کی کر دیں اپنے پھر اپنے مٹی پھر آپ کمپوز پور سیزن کے ٹھوٹ کے لیے اچھی خاصی مطلب اوپر ضرور جب تک وہ نیچے جاتی ہے تب تک وہ جو آپ نے چھلکے رکھے ہوتے ہیں تو ان کی کمپوز بن چکی ہوتی ہے اور اب میں آپ لوگوں کو بتاتی چاہوں کہ یہ دیکھیں میرے پاس تکیلیں مٹی بھی ہے باسکٹس ہیں تو جن میرے فرینڈز نے نئے سیرے سے گھم لے کے پیار کرنے ہیں تو ان کے لئے تو بہترین ہے کہ وہ مطلب نرسری سے مٹی دلوا کے لے کے آنگے اس میں بھل مٹی کے ساتھ وہ گوبر کی کھاد مطلب وہ مکس کر کے دیتے ہیں وہ بڑی اچھی ہوگی تو آپ نے اسی طریقے سے جس طرح میں بتاتی جا رہی ہوں آپ نے کرتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ بارش کے بعد آپ نے میری ساری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا میں نے بولا تھا کہ میرے پاس سبز مچوں کی تو انتہا کی مطلب پودے لگے ہیں چونکہ بھرے رہے ہیں مچوں سے بہت ہر ویسٹنگ بھی ہے ہر پلانٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ ساتھ مچوں سے بھرے پڑے ہیں بودے تو میں ان کو نہیں ابھیتواری مچیں کافی زیادہ ہو جاتی ہیں یہ کہہ رہی ہوں سب لوگوں سے کہہ بھی رہی ہوں تو ریڈ ہونا بھی شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ساری ریڈ ہو گئی مطلب پکنا شروع ہو گئی ہے مچیں تو آپ سے یہ کہنا تھا کہ جنہوں نے نیا لینا ہے وہ سین طریقے سے اب دیکھیں کہ سب سے پہلے اب یہ ہم نے کیا بروکلی کے دوپ ہو دیا جب یہ جیسے میری سبزیاں بڑی ہوں گی میں آپ کو بیو کرواتی رہوں گی آپ میرے ساتھ جڑے رہی ہے پلیس آپ دیکھیں گا آپ کو بہت موٹیویٹ ہوں گے آپ کو بہت حسنا ملے گا حمد ملے گا آپ کوشش کریں گے سب سے پہلے یہ کہ آپ کو تو اس کی گوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جو نئے گملے لے کے آ رہے ہیں جو کیاریاں یہ باسکٹس تیار کر رہے ہیں تو میں اس لیے گوڑی کر رہی ہوں کہ بارش کے بعد جو ہے مٹی اچھے سے جمتے ہیں گوڑی پیسے بھی بہت ضروری ہے بیج بولنے سے پہلے اب یہ دیکھیں کہ یہ میں نے کیاری جس طرح تیار کر لیے آپ دیکھ رہے ہیں دیئر سینڈز یہ میری کیاری تیار ہو گئی ہے اس کی میں نے گوڑی کر لیے زمین کا نرم ہونا بہت ضروری ہے یہ دیکھیں آپ گیلی ہے تو میں ہلکا سا چھڑکاؤ کروں گی بیج لگانے کے پاس کیونکہ مٹی اس کی پہلے ہی یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ بال بن دی ہے اس کے جوڑی ہے یہ دیکھیں یہ گیلی ہے بارش کی وجہ سے تو اسی لئے میں بھی زیادہ پانی نہیں دے رہی آپ کو بتاتی جلوں کہ جب آپ بیج بہیں گے تو اس کے بعد آپ اس پہ ہلکا سا چھڑکاؤ کریں گے بعد میں کھاد جو ہیں گوبر کھاد جب پلانٹس نکل آئیں گے جب آپ اپنی جو میں نے بولا ہے اگر آپ نے اندر وہی آپ نے اپنے کچن ویس سے بنایا ہے پلانٹر اس کو لیئرز بنا بنا کے ڈال کے مٹی اور اپنے پھوڈ اور ریجی ٹیبلز کے چھلکوں کی لیئر سے تو اس کے لئے آپ کو ضرورت نہیں ہے بڑی اچھی جرمی نیشن ہو جاتی ہے تو ڈیئر فرنڈز یہ دیکھیں پھالک کے بیچ میں نے پہلے بھی بولا تھا کسی بھی نرسری پہ جائیں آپ لوگ تو بڑے اچھے آپ کو یہ تیس لطے میں پھالک کا بیج مل جائے گا اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گھر میں بھی ہوتی ہیں ایسی چیزیں پڑی کچن میں آپ کے اگر نہیں تو وہیں سے آپ سٹارٹ لیں کوشش ضرور کریں اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی تو اب یہ دیکھیں کہ میں نے پھالک کا بیج لے لیا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس پھالک کا بیج ہے اب یہ کہ آپ نے دیکھا بعض لوگ جو اب میں نے گرون فرو پہ لگائی ہے تو اس میں میں نے کلیاں یا کیاریاں بنا کے تو اس کے اوپر مطلب کر کے لیکن اس میں یہ دیکھیں زیادہ نہیں آپ نے کم از کم اچھا خاصا گیپ ہونا چاہیے یہ دیکھیں زیادہ نہیں میں بھوری کم تو اب اس کے علاوہ اگر زیادہ پھو دے ہوں گے زیادہ نکل آئیں گے تو پھر میں کیا کروں گی کہ ان میں سے کچھ نکال دوں گی کسی اور جگہ سے شک کرنے کی کوشش کروں گی اگر شک نہیں بھی ہوئے تو پھر میں ویسے نکال دوں گی اب یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ مٹی نہیں ڈالنی تو ڈیئر فرنز اسی مٹی کو آپ پھل کا ایسا یوں کر دیں ایسے اور بیج بھی اس کا پھوپر سہاری کیاری کے اندر چلا جائے گا سیم اپنے نئے گملے لیتے ہیں تو اسی طرح اپنے گول میں جب یہ نکل آئیں گے پودے تو میں آپ کو دکھاؤں گی لیکھئے گا آپ انشاءاللہ آٹھ دس دن میں یہ اچھا خاص ہے دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے ہاں میرے ساتھ جھوڑے رہیے گا انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے سے میں زیادہ ویو کرواؤں گی سب کچھ دکھاتی رہوں گی تو کانلی کبھی نہیں کہہ رہی کہ بھی نیا نیا سٹارٹ کیا ہے تو مجھے کسی نے کہا تھا یہ ضرور کہہ رہی ہے اس طرح لوگ آپ سے جڑے رہیں گے تو یہ دیکھیں آپ کو یہ انتاظہ ہو گیا ہو گیا کہ یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر پانی کچھڑکاؤں اس لیے نہیں کہہ رہی اس لیے نہیں کہہ رہی کہ یہ پہلے سے گیلی ہے اور اگر میں چاہوں گی تھوڑا سا جا اگر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری مٹی کے اندر مطلب کوئی کمپوسٹ نہیں ہے مطلب کوئی اس اس کے اوپر چھڑکاؤں کر دوں گی تو انشاءاللہ دیکھیں گا بڑی اچھی میری پالک نکل آئے گی تو آپ میں ایسا جڑے رہ گیا سیم اسی طریقے سے پالک لگائیں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور خوب بن جائے کریں گے اور آپ کو حقیقتاً بتاتی جاؤں تو اتنی اچھی ہے جتنا اچھا ہے اس پالک کا اورگینک پالک کا ٹیسٹ ہے جس پہ نہ کوئی کیمیکل نہ کوئی سپری اور اس کے پکوڑے بنا کے کھائیے گا سردیاں آ رہی ہیں تو آپ آپ کو مزہ آ جائے گا اور انشاءاللہ آپ لوگ نیکسٹ ہی ہے آپ لوگ فوراں سے مطلب آپ ضرورت کے لیے ساست بار بار اس کو بہیں گے تو ڈیئر میرے فرینڈز آپ میرے ساتھ جھوڑے رہے زیارے یوٹیوبرز اور مجھے کومنٹ باکس میں میری غلطیوں پر مجھے بتائیں انشاءاللہ آپ تو مجھے ہو گئے ہیں ہفتہ ڈیٹ آپ سے جڑے ہوئے تو میری غلطیاں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ باقی بھی ہو جائیں گی تو مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اسی طرح آپ ضرور پالک لگائیے گا اور آپ اپنے رسول کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کیا نتیجہ نکلے دھواؤں میں یاد رکھیے گا تینکی سہمچ مجھے